سورة یاسین مکی ہے تریاسی آیتیں و پانچ رکو ہے سورة یاسین میں ایک ہزار قسم کے تجربات پہ اس کی تلاوت ہوگی ہے ایک ہزار قسم کے تجربات مزرگانی دین کے ہر تجربہ جو نفس کے خلاف نہیں ہے معتبر ہے اور اس پر عقیدت مندوں کو فائدہ پہنچتا ہے دو تین باتیں یاد رکھیں سورة یاسین جیسے ہمارا قلب اور دل ہے اس طرح قرآن کی سورت ہے ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے اس کے مفاہیم اور مطلب معلوم ہونا چاہیے سورة یاسین چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے کبھی بھی چوبیس گھنٹے گزرے اور آپ نے یاسین نہیں پڑی ہو یہ مناسب بات نہیں ہوگی مشکلات کے حل کے لیے رات کو پڑھنا مؤثر ہے اور مرادوں کے ملنے کے لیے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد پڑھنا مؤثر ہے ہمارا ایک طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا اپنی دعائیں سفید کاغذ پر لکھ لو تین دفعہ سورة فاتحہ تین دفعہ آیت القرصی تین دفعہ چہار قل اور تین دفعہ درود عبراہیم پڑھ لے اور پھر وہ دعا پڑھ لے لکھی ہوئی پھر سورتی حسین شروع کر لے مبین پر پہنچ کر پھر وہ لکھی ہوئی دعا پڑھ لے پھر دوسری مبین پر پھر تیسری پر پھر چوتھی پر پھر پانچی پر پھر چٹھی پر پھر ساتھی پر پھر سورتی حسین مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر تفصیل کے ساتھ وہ دعا مقرر سے قرر مانگے سات ہفتے کے اندر اندر پہلے ہی ہفتے کے اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ سب کو اجازت ہے جنہوں نے سمجھا نہیں ہے ان کو بالکل اجازت نہیں ہے جو سمجھ چکے ہیں ان کو اجازت ہے نہ سمجھ تو حقیقت میں دشمن کتاب اس حنت ہے اس کو وظیفہ دینا تو کھنزیر کے جلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا ہے جو بدترین قسم کی ناشکری ہے سب سے بدترین کائنات وہی ہے کہ جب قیمتی بات ہو تو وہ توجہ ہی نہ دیں